بیلی پار تھانے کی پولیس نے اگیات محلہ کے شو کو شناکتر گھٹنا میں شامل ابھیوکت کو گریفتار کیا ہے جس کے سامنے میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہ نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مغبیر کی سوچنا پر ایک ابھیوکت کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان ماروتی نندن مورے اور پاون موریا پتر سورگی پرہلاد موریا 89 گرام بربسپور تھانہ بیلی پار جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس ایس پی نے بتایا کہ 31 دسمبر کو تھانہ چھت بیلی پار میں ایک اگیات محلہ کا شو گرام ککرہ خور سے بھرول سمپرگ مارک پر سنسان اسطحان سے برامد ہوا تھا پولیس ٹیم دوارہ مرتکہ کی جیف سے ملے ایک ریلوے پاس کی پہچان ہے تو تتکال کانسٹیبل اپیند کمار کو مغل سرائے جنپت چندولی کے لیے روانہ کیا تتھا مرتکہ کے پریجنوں کا پتہ لگایا گیا مرتکہ کی پریجنوں نے مرتکہ کی پہچان اپنی پتری سریتہ موریا پتری رامرطن سنگھ نیواسی روپپور تھانہ بھبوہ جنپت کیمور بھبوہ بیہار حال مقام پلان ڈیپو ریلوے کالونی مغل سرائے جنپت چندولی کے روپ میں ہوئی تھی مرتکہ کی پتا کی لکھی تحریر کے آدھار پر خجنی تھانے میں ہتیا کا مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ مرتکہ و ابھیوک کے ذریعے فیس بک پر ورش 2018 میں دوستی ہوئی تھی اس کے بعد دونوں لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے لگے تھے مرتکہ کو کچھ دن وارارسی میں قرائے کے کمرے پر رکھا تھا اسے شنکہ تھی کہ مرتکہ سریتہ مورے کسی اور ویقتی سے بات چیت کرتی ہے اس بات کو لے کر دونوں میں وادی واد ہوتا رہتا تھا تب ابھیوک دوارہ مرتکہ کو گورکپور لانے کا پریاز کیا پرنتو اس کے نا آنے پر اسے لکھنو رکھ دیا پھر بھی اس کی شنکہ نہیں گئی تب ابھیوک نے مرتکہ سریتہ کو راستے سے ہٹانے کا من بنا لیا تھا تثہ 30 اسمبر کو سریتہ موریا کو لکھنو سے گورکپور بلائیا تثہ ٹی پی نگر سے اس کو موٹر سائیکل پر بیٹھا کر انول مہادیوہ سہیت ان جگہ پر گھوماتا رہا اور راتری ہونے پر ککرہ کھور گاؤں کے باہر سڑک پر سردی کی رات کھورا و ایک دم سنسان جگہ کا لاب اٹھا کر سریتہ موریا کو چوٹ پہنچا کر ہتیا کر دیا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکتو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں بیلی پار تھانا پرباری اقرار احمد ورشت اوب نریچھک ست پال سنگھ اوب نریچھک سورین یادو ہیٹ کانسٹیبل ستیش کمار کانسٹیبل اوبیند یادو منوجورما شامل رہے اس سمندھ میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گرووار نے کہا چوٹ پھلی بنو ککڑپور کاؤں میں سڑک پر ایک اگیاد یوکستی کا سو پڑا بھوا ہے اس اونچنا پر کھلی زمان پہنچی سو کبجے میں لیا گیا تھا پرثم دشتے آؤ اس کے چہرے پر چوٹ کے نیسان لگ رہے تھے جس سے کی نیلگو نیسان بنے ہوئے تھے کچھ کٹا ہوا بھی تھا اور ناک سے بھی ہلکی سی بلیڈن تھے سو اگیات ہونے کے ناتے اگیات میں پنچائت نامہ پر آ گیا اور بہتر گھنٹے کے لئے اسے مہچری میں رکھوا دیا گیا تھا پنچائت نامہ کے سمیہ اس کے جیب سے ایک ریلوے کا پاس ملا جس پہ رام رتن سنگھ لکھا گوا تھا پاس دھارک کا نام اور وہ مغل سرائے سے جاری ہو گا تھا اس آدھار پر ایک کرمچاری کو مغل سرائے بھیجا گیا وہاں پتہ چلا کہ رام رتن سنگھ ریلوے کے ایمپلائی ہے پلانٹ کالونی ہے ریلوے کی جس میں وہ رہتے ہیں اور بیہار کے رہنے والے ہیں اس کے آدھار پر وائے تھانے پر انہوں نے مقضمہ لکھایا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں کی بیٹی کا ایک لڑکے سے افیر تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ رہتی تھی جنپت گورکپور کے تھانہ ڈیلیپار نے اکتے دسمبر دوہجار بائیس کو گرامین چھتر میں ایک یوگتی کا شب برامت ہوا تھا جس کے چہرے پر چوٹ کے نشان تھے اس سبند میں تدکال موقع کا انیرکشن اچھا دیکاریوں دوارہ کرنے کے پسچات پنچائت نامہ کی کاروائی ہونے کے اوپران کیونکہ شب کی پہچان نہیں ہو پائی تھی تو شب کو مورشری میں اگلے بہتر گھنٹے کے لیے رکھوایا گیا جو باڈی تھی اس کی سرچ سے ایک ریلوے کا پاس برامت ہوا جس میں ایک بیٹی کا نام لکھا تھا اور پتہ مغل سرائے جنپت چندولی کا تھا اس لیڈ پر جب اس کے بارے میں جانکاری کرنے کے لیے چندولی میں پولیس کرمی بھیجے گئے تو اس پاس دھارک کی پوری جانکاری ہوئی جب ان سے اس گھٹنا کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے دوارہ اس یوکتی کو اپنی پتری کے روپ میں پہچانا گیا جن کا کی نام سریتہ موریا عمر قریب چوبیس سال ہے ان کے دوارہ یہ بھی بتایا گیا کہ دوہجان اٹھارہ میں ان کی پتری کی جان پہچان فیس بک کے مادہم سے ایک ماروتی نندن موریا نام کے ویکتی جو کی بیلی پار تھانا کرہنے والا ہے جنپد گورکپور کا اس سے ہو گئی تھی لڑکی اکثر اسی کے ساتھ رہتی تھی ان کی پہچان کے ادھار پر اور ان کے دوارہ دی گئی پرانہ پتر کے ادھار پر جنپد گورکپور کے تھانا بیلی پار پر مقدمہ پنجکت کیا گیا اور پوست موٹم کی کاروائی کروائی گئی ایف آئی آر کے ادھار پر جب ماروتی نندن موریا کو حراست میں لے کر پوست آج کی گئی تو اس کے دوارہ پوری گھٹنا کو قبولا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ سے ہی اس کا اس یوکتی کے ساتھ پریم سممند تھا اور اس کے ساتھ وہ بھووین شہروں میں جیسے کی بنارس اور لکھنو میں بھی جاتا تھا کچھ سمیں سے ان کے بیچ میں متبھیج چل رہا تھا اس کے دوارہ پہلے بھی اس کو گورکپور بلانے کیا پریاس کیا گیا پرانتو تیس تاریخ کو اس کے دوارہ لکھنو سے یوکتی کو یہاں بلائیا گیا ٹرانسپورٹ نگر سے اپنے متسائیکل پر اس کو پورا دن یہ تیس تاریخ کو بھوین جگہ پر گھوماتا رہا اور رات کے سمیں پر اندھیرے اور کوہرے کورے کا فادہ اٹھا کر کے اس کو کھیتوں کی طرف لے گیا اور وہاں پہ جا کر ان کا اپس میں باد بباد ہوا اسی میں اس کے دوارہ اس یوکتی کو چوٹ پہنچائی گئی اور اس کو مرت سمجھ کر وہ وہاں سے افرار ہو گیا اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اریسٹ کر کے اس کو جیل بھیجا جا رہا ہے اور اس پوری گھٹنا جو اس کے دوارہ بتائی گئی ہے اس کا ساکشوں کے دھار پر اگریب ویدک کاروائی کی جائے ابھی اس کا پرادی کے تھیاس سامنے نہیں آیا ہے باقی اس کے بارے میں اور پتہ لگایا جائے ر او پی آئی ٹی آئی کی ہوئی ہے اس نے اور ٹیکنیکل ہی اس طرح سے ہے یہ دیکھیں اس کے دوارہ بلائیا گیا تھا اس کے مند میں پلیننگ تو تھی لیکن اس سمیں پر ان کا بباد بھی ہوا پہلے بھی اس نے یہاں اس کو بلانے کی کوشش کی تھی کیونکہ ان کے بیچ میں اس بات کو لے کر کے مطبید کافی سمیں سے چل رہا تھا لڑکے کو یہ لگتا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور سے بھی سمبند ہے اس کو شک بھی تھا رباد کا ایک کارن اس کے دوارہ اس کا فون مانگا جانا بھی ہے تو کئی چیزیں ہیں جو اس کے بیگراؤنڈ میں ہیں اور اسی میں یہ حقیقت کی گئی ہے موسیقی